عمران مان صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ لانگ مارچ پہنچنے سے پہلے ہی کامشاب ہو گیا ہے آپ ایک سکول گوئن بچے سے بھی پوچھے تو آپ کو اتا دے گا کہ آرمی چیف کی تائناتی ہو رہی ہے ہم جو ہے وہ اپنی آرمی سے بڑی محبت کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حامید رفیق خان ڈی پی این ٹیلویجن فیصل آباد کے اسٹوڈیو سے میرے ساتھ سینئر اینکر پرسن عمران مان موجود ہیں ملکی جو موجودہ صورتحال ہیں اس سلسلے میں آج کے پروگرام میں آپ کو بہت ساری ایسے باتیں مل جائیں گی جو آپ کو انتیس اکتوبر کے بعد یعنی کہ انتیس اکتوبر کے بعد آپ کو وہ ایسے لگے گی کہ جیسے وہ باتیں جو ہم نے کی تھی بلکل درست ثابت ہوئی ہیں عمران مان صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ لانگ مارچ پہنچنے سے پہلے ہی کامشاب ہو گیا ہے اس پر غیرہ تھوڑے سے کمرس دی دیں اس کے بعد جو ہمارے سننے والے ہیں آمین بھائی تینکیو بیری مچ آج بڑے دنوں بعد آپ پھر بیٹھے گف شپ ویوز کو سناتے ہیں اور کچھ حقائق بھی سناتے ہیں اچھا اس طرح ہے کہ لانگ مارچ کل بھی میں نے ایک پروگرام کیا تھا آج آپ اس کے مطلق پوچھ رہے ہیں لانگ مارچ جو ہے نا وہ بڑا زور و شو سے چلے گا لوگ بھی آئیں گے پورا موب جائے گا لیکن یہ لانگ مارچ جو ہے نا ابھی میں اس جگہ کا نام نہیں بتاتا وہاں پہ ختم ہو جائے گا پھر ہر چیز جو ہے نا بلکل اپنے اس میں آ جائے گی اب تھوڑا سا میں ہیوری وز کو بتاتا ہوں کہ لانگ مارچ کے ایک لفظ جو ہے وہ پیچھے ہٹ کے دوسری جگہ پہ آگئے یعنی اسلام آباد ہٹ کے راول پنڈی پہ آگئے وہ اس لیے ہٹ ہے کہ تھوڑا سا گرین سگنل ہوا پھر وہ اسلام آباد سے ہٹ کے ہم پنڈی پہ آگئے ہیں ابھی جو آخری سگنل آنا ہے تو وہ پنڈی سے بھی پیچھے ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ ختم ہو جانا ہے اور یہ آپ کی بات بلکل ٹرو ہے اور یہ معاملات جو ہیں وہ پسے پردہ جو ہیں تقریباً کوئی تقریباً میرے نزدیک اور ذرائع جو کہہ رہے ہیں وہ پچھتر پرسنٹ ہو چکی ہے اچھا یہ لانگ مارچ ایک لانگ مارچ نہیں ہے یہ چار لانگ مارچ ہیں جی بلکل ایسی ہے مری کے رستے سے کشمیر سے آنے والے لوگ جی بلکل ایسی ہے کیے پی کے سے آنے والے جو لانگ مارچ ہوگا ہاں جی بوران اور ٹیکس لا سے آنے گا یہ پنجاب سے جانے والا لانگ مارچ ہوگا اور پھر ڈیرہ غازی خان سے جو آنے والا لانگ مارچ ہے اور پھر گلگل بلتستان بھی کیے پی کے ساتھ میں سوکی آئے گا تو یہ اپنی جگہ پر چار مختلف جگہوں پر پہلے کٹھے ہوں گے جو پلیننگ ہے اور پھر اس کے بعد ایک لانگ مارچ جو ہے وہ راولپنڈی میں جائے گا اور پنجاب کے جو سٹی ہیں جس طرح سائیوال ویہاڑی پورا یہ تمام بھی شریک ہوں گے جو کہ فیصل آباد سے براستہ یہ ایک جگہ کٹھے ہوں گے اور پھر وہاں سے وہ کافلہ چلے گا اور کراچی سے بھی کافلے چلیں گے یہ بہت بڑا ایک سسٹم بنے گا اور سمجھ لیں کہ آپ اگر یہ پورا چلا جتنے دن تو سمجھ لیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے پاکستان پورا بلوک ہو جائے گا جی عمران خان ایک مہدے وطن ہیں اور لوگ بھی ان کو جانتے ہیں پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے اس وقت اور جتنی بھی جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں وہ پریشان ہیں کہ کریں تو کریں کیا اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کوئی اتنا لمبا اس چیت کو نہیں لے کے جائیں گے کہ اس میں ملک کا نقصان ہو اور سر یہ سب سے بڑا آپ کو یعنی جو اسلام آباد کا پلین تھا وہ اس لیے پیچھے ہٹے ہیں کہ اسلام آباد میں ان آنے والے دنوں میں ایک ہفتے میں بہت سارے باہر کے مہمان آ رہے ہیں اور بڑے بڑے ضروری قسم کے مہمان آ رہے ہیں جس میں آئی ایم ایف کے بھی بندے آ رہے ہیں اور دو تین ہمارے کنی بھی ملک ہیں جہاں سے بندے آنے ہیں اس وجہ سے وہ جو ہے وہاں سے ہٹا کے تو وہ ہم پنڈی پہ لے آئے ہیں اور ہمارا فوکس جو ہے پنڈی ہے اسلام آباد نہیں ہے وہ اسلام آباد میں اپنا پڑاؤ ڈالتے رہے ہیں چاہے وہ مولانا صاحب کا ہو چاہے وہ تائر القادری صاحب کا ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو چاہے وہ چھوٹی سی ایک لانگ مارچی جو تھی لے کر گئی تھی محترمہ مرحیم نوائد صاحبہ وہ بھی وہیں ایک جنگل سے میں ختم ہو گیا ایک سوال کا جواب دیں گے جو آباد آجے جو اہم تقرری ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے مختلف جو ہمارے ریٹائر جنرلز ہیں یا باہر سے بیٹھے ہوئے صحافی ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ لکھ لیں نوٹ کر لیں جس طرح فیصلہ باد ہے اور فیصلہ باد میں وہ نام آتا ہے جو آرمی چیز میں انشاءاللہ ہوگا یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کیا درست ہے یہ لگ رہا آپ کو ایسا اچھا میں آپ کو اتاتا ہوں آپ کی جس طرف آپ کہہ رہے ہیں وہ جنرل فیض امید کی طرف آپ ہیں اچھا اس طرح یہ آپ کو بڑا سرپرائز ملے گا اس وقت جو عام زبان اور میں کہتا ہوں اب تو آپ ایک سکول گوئنگ بچے سے بھی پوچھیں تو آپ کو اتاتے گا کہ آرمی چیف کی تائناتی ہو رہی ہے ادر وائز یہ پہلے بڑی سیکرٹس ہوتا تھا ایک دم پتا چلتا کہ کون آگیا اور اس وقت یہ ہر زبان پہ ہے ہر بندے میں ہیں ہر محفل میں ہیں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کبھی آسن منید صاحب کو لے آتے ہیں کبھی وہ سہر شمچان صاحب کو لے آتے ہیں مختلف نام ہیں اب فیض امید صاحب بھی گردش کر رہے ہیں جی دوبارہ صدر علوی صاحب نے فیض اور میں آپ کو آج یہ بتا دوں کہ آپ تمام پورے سننے والوں کو اور پورے ملک کو سرپرائز ہوگا بندہ ایسا ہوگا جس کا نام نہیں آپ نے سنا ہوگا قوم جو ہے وہ اپنی آرمی سے بڑی محبت کرتی ہے کوئی بھی آرمی چیف ہوگا ہمارا ہوگا وہ آرمی چیف ہمارا ہے اس قوم کا ہے وہ اس وطن کا ہے اس دھرتی کا ہے سارے برابر ہیں یہ بڑی جنرلز پہنچتے ہیں اچھا یہ ایک سوال اپنی پناہ میں یہ جو بلاول صاحب ہیں ان کی جو تکلیف تھی پریس کانفرنس میں کیا بات وہ کیا تھی اور کیوں تھی چھوٹیس کوئی مران حل کیوں آ رہے ہیں یہ درہ سننے والے کو بتائیں اچھا وہ جو انہوں نے تھمکیاں بھی لگا دی اچھا ہو ایسے اس کا یہ بھی جو آپ نے جواب دینا ہے کہ صدر صاحب کیا کر سکتے ہیں جس کے وجہ سے انہیں تکلیف ہیں اچھا صدر صاحب تو یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی ریکمنڈیشن کے علاوہ یہ تائنات نہیں کرتے ہیں چوائس کریں گے وزیراعظم لیکن لانسٹ جو پاور آف اٹرنی جسے کہلے سگنیچر کی ہے وہ صدر علی فات کی ہے وہ سپریم کمانڈر ہیں تو اس بات پہ وہ کافی اچھا اب ان کی جو انہوں نے غصے میں کہا نا کہ نتائج پھگتنے پڑھیں گے بلاول پٹوں میں وہ کڑی یہی ہے کہ ان لوگوں نے پہلے ہی پلین آٹ کیا تھا اور ان کے کچھ دو سے تین بندے جو صدر مملکت اور ایک ہمارے میں اب ان کا نام نہیں لیتا صرف اتنا کہتا ہوں کہ وہ چیف منسٹر بھی ہیں ایک صوبے کے وہ بھی میٹنگ میں تھے اور کچھ ہمارے اداروں کی بھی بندے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کم از کم اب مارچ تک جو ہے کچھ ایسا بیچ میں کر دیں امپلیمنٹ تو باجوہ صاحب رہے لیکن وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے بلاول صاحب جو ہیں بڑے غصے میں ہیں کہ بات تو ہماری مانی نہیں جا رہی اور زرداری صاحب نے ایک دو اور نام اپنے بڑے پیاروں کے دیئے تھے جو کہ نہیں مانی گئے فضل الرحمان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں بلکل پسے پردہ ہیں اور وہ بلکل خاموشی اختیار کی ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی وقت میں قوم کو ایک اچھا سرپرائز ملے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کو قوم کے لیے اچھا کام کرنے والا سول جرائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس ملک کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے یہاں ایکنومکس بھی ٹھیک ہوگی سیاسی پارٹیاں آپس میں ٹیبل ٹاک پر بھی بیٹھیں گی اور سب بیٹھ کے گفتو شنید بھی کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت شکریہ امران مان اور انشاءاللہ اب چند دن باقی ہیں آرمی چیف کی تقروری ہو جائے گے اور ملک پر جو چھائے ہوئے بادل ہیں وہ چھٹ جائیں گے ملک ترقی کی طرف جائے گا الیکشن کا اعلان ہونے والا ہے اور امران خان جو ہے یہ میں آپ لکھ لیں میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ جیت چکے ہیں